مجھے پہلے اس کی تصویر دکھائیں ماں پھر میں فیصلہ کروں گی ہاں یا نہ ماں نے ریتا کی طرف دیکھا اچھا ہم تمہارے لیے کیا کوئی اچھا لڑکا نہیں دیکھیں گے ریتا غصے سے بولی ماں بس لڑکا دیکھنا ہے مجھے اس کی تصویر منگوالے یا لڑکے کو یہی بلوالے ماں نے ڈاٹا پاگل شرم نہیں آتی چل دفع ہو جائے یہاں سے اپنے کمرے میں بابا بھی آگئے کیوں ڈاٹ رہی ہو میری بچی کو ریتا بابا کے پاس جا کر بولنے لگی بابا مجھے لڑکا دیکھنا ہے بابا نے مسکرا کر کہا ہاں بیٹا تمہاری مرضی سے ہی کریں گے شادی کل میں اس کی تصویر منگوالوں گا لڑکے کا اپنا ہوتل ہے پڑا لکھا ہے پیارا ہے لیکن ریتا کو تو لڑکا دیکھنا تھا تصویر آگئی دیکھا لڑکا تو پیارا ہے ریتا نے ہاں کر دی دس دنوں میں ہی ریتا کی شادی ہو گئی ریتا کا ہمسفر سوشیل ارینج میریش تھی نہ کبھی ملاقات ہوئی نہ کبھی کوئی بات کبھی ایک دوسرے کو ملے بھی نہیں یہ ایسا پویتر رشتہ ہوتا ہے دو اجنبی ایک جان ہو جاتے ہیں جو کبھی زندگی میں ملے بھی نہ ہو وہ ہر پل ایک دوسرے کی جان بن جاتے ہیں پہلی رات تھی سوشیل کمرے میں آیا ہاتھ میں آئسکریم پکڑی ہوئی ریتا نظرے جھکائے بیٹھی تھی آئسکریم تو ریتا کی فیوریٹ تھی سوشیل نے نمستے کیا پاس بیٹھ گیا سوشیل تھوڑا سا شرارتی بھی تھا آئسکریم کھاتے ہوئے بولا جتنے پیسے شادی پر خرج کیے اتنے کی کاش میں آئسکریم کھا لیتا ریتا کا گھونگٹ اٹھا کر بولا آپ کھائیں گی پہلے تو ریتا نے شرماتے ہوئے منع کر دیا پھر سوشیل نے پیار سے کہا کھا لو پیار بڑھے گا ریتا کو آئسکریم دی اور خود چینج کرنے لگا ریتا ساری آئسکریم کھا گئی سوشیل نے جب پوچھا آئسکریم کہاں ہے تو ریتا مسکرانے لگی وہ تو میں کھا گئی سوشیل بھی مسکرانے لگا بہت کنجوس ہو آپ تو پہلے کہتی ہو نہیں کھانے اور اب دیکھو ساری کی ساری کھا گئی ہائے میرے پیسے پچاس روپے کی تھی ریتا سوشیل کو پہلے ہی رات اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ سوشیل دل کا بہت اچھا ہے رات بھر محبت بری باتیں ہوتی رہی زندگی اپنی اصل منزل کی طرف مڑ گئی تھی وقت گزرنے لگا ریتا پریگنٹ بھی تھی ریتا نے سوشیل سے کہا مجھے بھائی کی شادی میں چانا ہے سوشیل نے ریتا کے پاس بیٹھ کر بولا ریتا ڈاکٹر نے آپ کو لمبی یادرہ کرنے سے منع کیا ہے اس لیے میں کوئی رزق نہیں لینا چاہتا میں نہیں اجازت دے سکتا شادی میں جانے کی ریتا کو بہت غصہ آیا سوشیل آپ پاگل ہو گئے ہو کیا میرے بھائی کی شادی ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں جانا آپ مجھے کار میں بیٹھا کر آرام سے چھوڑ کر آ جائیں بس سوشیل نے ریتا کا ہاتھ پکڑا محبت سے پھر سمجھانے لگا ریتا کیوں بیکار کی ضد کرتی ہو راکٹر نے یادرہ کرنے سے منع کیا ہے تو میں نہیں جانے دے سکتا تم لاپربہ ہو جاتی ہو اور میں تم کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا اتنا کہہ کر سوشیل کمرے سے باہر چلا گیا ریتا رونے لگی ریتا نے اپنی ماں کو فون کیا سوشیل منع کر رہا تھا شادی میں آنے کے لیے ماں نے سمجھایا بیٹا اگر وہ کہہ رہے تو نہ جاؤ لیکن ریتا کی بھابی اور بھائی زد کرنے لگے کیوں نہیں آنے دے رہا سوشیل ہماری بہن کو وہ رات کو آئے سوشیل بھی گھر تھا کہنے لگے کہ مہندی ہے تین دن کی تو بات ہے ہم ریتا کو لینے آئے ہیں سوشیل نے ریتا کی طرف دیکھا ریتا میں نے کیا کہا تھا تم سے ریتا نے نظرے چھکا لی کمرے میں چلی گئی اٹھ کر سوشیل کو گصہ تو بہت تھا لیکن صبر کر لیا ہزار روپے جیب سے نکالے ریتا کو دیئے یہ کچھ پیسے رکھ لو باقی اور چاہیے تو بتا دینا میں آؤں گا کل ریتا بہت خوش تھی سوشیل نے اپنے سینے سے لگایا ریتا کو اپنا خیال رکھنا ریتا پھر ریتا شادی میں چلی گئی مہندی کی رات ریتا کی بوا کی لڑکی بھی آئی ہوئی تھی ڈانس بھی کیا کافی انجوئی کیا برات والے دن جب بھائی کی برات لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو بارش ہو رہی تھی گلی میں کافی کیچڑ تھا ریتا کا پاؤں فسل گیا گرتے ہی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا ریتا زور زور سے رونے لگی ریتا کی ماں ریتا کو اسپتال لے گئی ریتا درد سے چلا رہی تھی سوشیل کو کال کیا گیا ریتا کے بارے میں بتایا گیا سوشیل گھبرا گیا وہ جلدی سے اسپتال پہنچا ڈاکٹر ریتا کو امرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے سوشیل بہت پریشان تھا دل کی دھڑگنے بے کابو تھی زبان پر عشور کا جاب تھا باقی سب لوگ شادی کی خوشیوں میں مگن تھے لیکن یہاں سوشیل پریشان کھڑا ہوا تھا کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمری سے باہر آئے انہوں نے سوری کرتے ہوئے بتایا آپ کا بچہ مر چکا ہے سوشیل بے جان سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا اے بھگوان ہمت کی جلدی سے وارڈ میں گیا ریتا رو رہی تھی سوشیل کو دیکھ کر مو مول لیا سوشیل پاس بیٹھ گیا سر پر ہاتھ فیڑنے لگا اچھا چلو چک ہو جاؤ میری سنو رونا بند کرو بس اوپر والے کی مرضی تھی ریتا فوٹ فوٹ کر رونے لگی سوشیل مجھے معاف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی سوشیل نے آنسو سے بھیگی ہوئی پلکوں کو چوم لیا ارے بس بس میری جان روتے نہیں ہے بس اوپر والے کی مرضی تھی چک ہو جاؤ ریتا خود کو گنے گار سمجھ رہی تھی اپنے بچے اور سوشیل کا سوشیل سمجھانے لگا ریتا کا سر اپنی گودھ میں رکھ لیا چک ہو جاؤ میری سونی رو مت دیکھ میں تیرے پاس ہوں ریتا کو لے کر گھر چلا گیا شادی ختم ہوئی سب گھر آ گئے ریتا کا حال پوچھ لیں ریتا خود پہ الزام دے رہی تھی مجھے روکا تھا سوشیل نے لیکن میں زد کرتی رہی شادی میں جانا ہے اگر میں نے ان کی بات مان لی ہوتی تو آج شاید میں اپنا بچہ نہ پوتی ریتا دل ہی دل میں خود کو کسروال ٹھہرا رہی تھی اس لئے سوشیل پیار سے سمجھاتا رہا ریتا کو ارے پاگل خود کو پریشان نہ کرو اوپر والے کی مرضی تھی اوپر والا چاہے تو ہمیں پھر سے اولاد ضرور دے گا ریتا سوشیل کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی سوشیل آپ اتنے اچھے ہیں مجھے ڈاٹا بھی نہیں آپ نے کچھ کہا نہیں سوشیل نے لمبی سانس لی مسکرا کر بولا جب تم نے میری بات مانی ہی نہیں تھی تو ریتا اب کچھ کہنے کا کیا فائدہ ریتا سمجھ رہی تھی سوشیل کی خاموشی ایک بسہ ایک سال بعد پھر اوپر والے نے ان کو بیٹا دے دیا سب بہت خوش تھے سوشیل باہوں میں اٹھا کر چومنے لگا اپنے بیٹے کو چومنے لگا ریتا بیٹ پر لیٹی سوشیل کی طرف دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے محبت سے نکلتے آنسو دیکھ رہی تھی زندگی میں اچھے برے دن آتے ہیں لیکن اکلمند وہی ہوتا ہے جو خود کو حالات میں ڈھال لیتا ہے سوشیل کے دو بھائی جو سوشیل سے امیر تھے ان دونوں بھائیوں کا اپنا اچھا خاصا بزنس تھا لیکن سوشیل کا چھوٹا سا ہوتل تھا جس سے بس گزارہ ہو رہا تھا ریتا نے زد کی سوشیل بچے کو گرمی لگتی ہے اس لیے یہ بہت روتا ہے مجھے کمرے میں ایسی لگوا دو سوشیل نے سر پر ہاتھ رکھا ارے ریتا پاگل ہو گئی ہو کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اتنے ایسی کے لیے ریتا نے زد کی مجھے ایسی چاہیے پر لٹا کر کھیل رہا تھا اس کے ساتھ ادھر ریتا بس ایسی لگوانے کی زد کیے بیٹھی تھی سوشیل نے ریتا کا ہاتھ پکڑا اپنے قریب کیا ریتا پتا نہیں کیوں اتنی زدی ہو تم لگوا دوں گا ایسی یہ لو سو گیا ہے میرا راج کمار اس کو لٹا دو دو سال بعد اوپر والے نے ایک بیٹی بھی دے دی ان کو وہ بہت خوش تھے ہر اچھی بری خواہش پوری کرتا تھا سوشیل لیکن پھر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان میں جھگڑا رہتا ہی تھا بیٹا چار سال کا ہو گیا تھا بیٹی چھوٹی تھی سوشیل کا ہوتل کا کام اچھا نہیں چل رہا تھا سوشیل کچھ پریشان تھا گھر آیا دیکھا بیٹے نے اس کا لیپ ٹاپ توڑ دیا تھا ریتا موبائل پر لگی ہوئی تھی سوشیل نے دیکھا لیپ ٹوٹا پڑا ہے سوشیل چلا کر بولا ریتا یہ کیا ہے ریتا نے دیکھا یہ آپ کے لاتلے نے توڑا ہے سوشیل گھسے میں پہلے ہی تھا ریتا کو گالی دے کر بولا تمہارا دماغ کام نہیں کرتا اس میں میرا سارا ڈیٹا تھا تم پاگل ہو کیا جاؤ کھانا لے کر آؤ اٹھ جاؤ ریتا گھسے میں بولی سوشیل میں نوکرانی نہیں ہوں سارا دن بچوں کو سنبھالوں اور پھر تم مجھے گالی دو سارا دن اتنا کام کروں اور قدر اتنی سی گالی دے رہے ہو ریتہ کھانا لے کر آئی بینگن بنے ہوئے تھے سوشیل نے بینگن دیکھے چلا کر بولا تمہارا دماغ خراب ہے تم کو کتنی بار سمجھایا میں بینگن نہیں کھاتا سوشیل نے اٹھ کر کھانا فینک دیا خود اٹھ کر باہر چلا گیا بیٹے نے کچھ کا گلاس بھی توڑ دیا جو ہاتھ پر لگ گیا کافی خون بہنے لگا تھا ریتہ نے بیٹے کو ایک دم دو تھپر لگا دیے بہت تنگ آگئی ہوں میں تم سے باپ بیٹے سے بیٹے کو اٹھا کر کمرے میں لے گئی رو رہی تھی ساتھ ہی گسے میں بول رہی تھی پانچ سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ میری قدر ہی نہیں ہے بیٹے کے ذکم پر مرحم لگانے لگی اتنے میں بیٹی بھوک سے رونے لگی بیٹی کو گود میں اٹھایا اس انسان کی ایسی حرکتیں رہی تو گزارا مشکل ہو جائے گا رات پر سوشیل گھر نہ آیا ریتہ نے بھی فون کر کے نہیں پوچھا ریتہ نے اپنی ماں کو بتایا سوشیل آج کل نہ خرچہ دے رہے نہ اچھے سے بات کرتا ہے گالیاں دیتا ہے ماں نے بتایا اچھا ہم کرتے ہیں بات سوشیل کو محسوس ہوا اس نے اچھا نہیں کیا ریتہ کے ساتھ آج گھر جا کر ریتہ کو سوری کروں گا گھر آیا دیکھا گھر میں ریتہ کے ماں باپ چاچا سب آ کر بیٹھے ہوئے تھے سوشیل نے ریتہ کی طرف دیکھا ریتہ خاموش رہی نمستے کیا اس کے بعد بات شروع ہوئی ماں چلا کر بولی کیوں بیٹا تم گھرچہ کیوں نہیں دیتے ریتہ کو کیوں گالیاں دیتے ہو سوشیل کو بہت گھر آیا گھر کی بات تھی ہم دونوں سلچہ لیتے سوشیل نے گھر سے کہا اس کو سب کچھ دیتا ہوں یہ بس تماشا لگانا چاہتی ہے ریتہ بھی گصہ تھی وہ بھی گصے میں بولی کیا دیتے ہو مہینے میں دس ہزار دیتے ہو جس کا دونوں بچوں کا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا احسان کرتے ہو مجھ پر تمہارے بچوں کا خرچہ کرتی ہوں بحث اتنی بڑھ گئی کہ سب کے سامنے سوشیل نے ریتہ کو تھپڑ مار دیا ریتہ کی ماں کو برداشت نہ ہوا وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی دونوں بچے بھی ساتھ لے گئی ریتہ رونے لگی کو تھپڑ زیادہ زور کا لگا تھا نشان بن گیا تھا چہرے پر ماں بھی رونے لگی نہ جانے پہلے بھی کتنا ظلم کرتا ہوگا میری بیٹی پر کمینہ انسان سوشیل پہلے سے ہی اپنے ہوتل کی وجہ سے پریشان تھا کام نہ ہونے کی وجہ سے اور اب یہ پریشانی بن گئی ریتہ مائکے میں تھی سوشیل یہاں گھر پر پریشان تھا حالات اتنے خراب ہو گئے کہ سوشیل کو اپنا ہوتل بیچنا پڑا دو مہینے گزر گئے دونوں نے ایک دوسرے سے بات تک نہ کی دونوں گرور میں تھے سوشیل کہتا خود گئی ہے خود واپس آئے گی ریتہ کی اکڑ تھی منانے آئیں گے تو جاؤں گی دن گزرتے گئے آٹھ مہینے گزر گئے کوئی بات چیت نہ ہوئی سوشیل کے ایک دوست نے سوشیل سے کہا ویدیش جانا ہے تو بتاؤ میرے پاس ایک ویزا ہے حالات کافی برے تھے سوشیل ویدیش چلا گیا نمبر بند ہو گیا ایک سال گزر گیا دونوں نے کوئی بات نہ کی ایک دوسرے کے ساتھ ریتہ بھائی سے خرچہ لیتی بچوں کے دودھ کا یا پھر کچھ ضروریات کا بھائی کب تک دے سکتے تھے خرچہ ان کے بھی اپنے بچے تھے کبھی ریتہ کے بچے کو کوئی نقصان کر دیتے کوئی چیز توڑ دیتے تو ریتہ کی بھابی ہزار باتیں کرتی تانے بھی دیتی ریتہ چک چاپ سن لیتی کیا کرتی آخر کسی کو کچھ بتاتی بھی تو کس کو دیپاولی کا دن تھا ریتہ نے بھائی سے کہا پیسے دو بچوں کو شاپنگ کرانی ہے بھابی پاس سے بولی بہن صاف سی بات ہے ہمارے پاس فالدو کے پیسے نہیں ہے کچھ انسان کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا تو طلاق لے کر کسی سے دوسری شادی کر لو اور جاؤ یہاں سے ریتہ اس دن بہت روئی تھی اسے احساس ہونے لگا تھا سشیل تو میرے سر کا تاج ہے سشیل دبائی میں بچوں کو یاد کر کے بہت روتا تھا ریتہ پاگل بات کچھ تھی ہی نہیں اور تو نے یہ کیا کر دیا ادھر ریتہ کے بھائی نے ریتہ کے لیے ایک آدمی دیکھا جس کی پتنی کی مرتی ہو چکی تھی چار بچے تھے اس کے بھائی نے ریتہ سے کہا بس اب سشیل سے طلاق لے لو اور اس آدمی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لو ریتہ کی آنکھیں بھرائی جلدی سے موبائل نکالا سشیل کو فون کیا نمبر بند آ رہا تھا ریتہ رونے لگی مجھے سشیل کے پاس ہی جانا ہے مجھے کوئی شادی نہیں کرنی کسی سے ادھر سشیل کا بھی دل تڑپا اس نے سوچا میری ریتہ تو معصوم سی ہے تھوڑی سے گصے پر ناراض ہو جاتی ہے میں خود ہی معافی مانگ لوں گا اپنی چاند سے وہ ٹکٹ کروا کر ہندوستان واپس آ گیا ریتہ رو رو کر بھگوان سے اپنے پاپوں کی گلتی کی معافی مانگ رہی تھی اے اوپر والے مجھے معاف کر دے مجھے میرا سشیل واپس کر دے رات بھر روتی رہی صبح وہ بیٹے کو ناشتہ کروا رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی بھابی نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا سشیل کھڑا تھا ریتہ کی نظریں سشیل پر پڑی ہاتھ سے دودھ کا کپ چھوٹ گیا ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے جا کر سشیل کے سینے سے جا لگی چیک چیک کر رونے لگی سشیل بہت پیار کرتی ہوں تم سے سشیل کے پاؤں پکڑ لیے معاف کر دو مجھے سشیل سشیل نے ریتہ کا ماتھا چوما آنسو صاف کیے اور کہا چھپ ہو جاؤ میری جان میں نے گسے میں زیادہ بول دیا تھا تم کو بچوں کو سینے سے لگایا سشیل پیار کرنے لگا بچوں کو ریتہ بھائی اور بھابی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گروھ سے بولی میرا پرمیشور میرا ہمسفر ہے میرے پاس آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد وہ سشیل کے ساتھ گھر واپس آ گئی دونوں خوشی سے سب باتیں بھلا کر جینے لگے لیکن وہ اس سماج کو اتنا بتا گئے جذبات میں جدہ ہو جانا بہت آسان ہے لیکن جدہ ہو کر جینا بہت مشکل ہے جو درد ایک ہمسفر محسوس کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا طلاق لے کر زندگی برباد نہ کریں سب وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے ہاں اگر نہیں بدلتا تو ہم سفر اگر کوئی ناراض ہے یا کھمنٹ میں ہے تو جاؤ منا لو راضی کر لو ایک دوسرے کو اس سے پہلے کہ پھر دیر ہو جائے اگر میری کہانی کسی ایک کے بھی دل میں گھر کر گئی ہو تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا آج کل چھوٹی چھوٹی بات اوپر گھر اجڑ رہے ہیں اگر تھوڑی برداشت کر لیں تو ایسے گھر نہ اجڑیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترند ملے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کیلئی دھنیواد تھینکس فار وچ